السلام علیکم رب اللہ رکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کرسکتا ہوں؟ جی کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتا ہوں آپ کا نام کیا ہے؟ میر نام محمدعتیخ ہے شاہ جہان ریحان علی ماشاءالاللہ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے؟ میں آندرا کہاں ہوں سیم آندرا سے ہائن ہائی در آباد ماشاءالاللہ ہم لوگ لوگوں سے اسلامی سوال جواب کرتے ہیں راستے میں تاکہ اسلامی آویرنیس جاگے اور لوگوں میں عمل کرنے کے لئے آسانی ہو آج کا ہمارا سوال ہے آزان سے متعلق دو دن سوال کریں گے ہم آپ سے آزان سے متعلق کیا آزان دینے کے لئے وضع ضروری ہے جی شاید مجھے تو ضروری لگتا ہے شاید ضرور نہیں ہے ضروری نہیں ہے کیونکہ وضع نماز کے لئے ضروری ہے ماشاءاللہ آپ نے صحیح کہا ہے آزان کے لئے وضع شرف نہیں ہے شرف تو نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ وضع کر کے آزان دیں گے ماشاءاللہ آپ نے صحیح کہا ہے دوسرا ہمارا سوال ہے کہ جب امام رکو کرتے ہیں ایک شخص ایسا ہے امام سے پہلے رکو کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی جیسا کہ اس میں تو ایک حدیث میں فرمان بھی ہے جیسا کہ امام کے پیچھے جیسا جاتے ہیں وہ جانے کے بعد جانا ہے رکو میں جاتے ہیں باد میں ہمیں جانا ہے سزے میں جاتے ہیں باد میں ہمیں ان سے پہلے جائیں گے تو ایک حدیث میں روایت ہے کہ اللہ کے مو جیسا کہ گھدے کے مو سے something کہیں گے ہے گھدے کے جیسا اللہ تعالی بنا جاتا ہے بول کے حدیث ہیں اگر کوئی شخص امام کے پیچھے امام سے پہلے جاتا ہے رکو میں تو اس کا نماز صحیح ہے نہیں اس کا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام بولنے کے بعد ہی ہمیں سزا کرنا ہے اور رکو بھی جانا ہے نہیں نماز تو نہیں ہوگی اگر امام سے پہلے گئے تو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امام کو بنایا ہے اتباع کرنے کے لئے امام کے پیچھے چار خسم کے لوگ نماز پڑھتے ہیں بعض لوگ جلدی کرتے ہیں امام سے پہلے وہ جائز نہیں ہے دوسرا امام سے تاخیر کرتے ہیں مجھے لوگ مثال کے دور پر امام رکو کرے رکو کرنے کے بعد جب بسمی اللہ علیہ و من حمیدہ بلکہ اٹھتے ہیں تو لوگ رکو میں ہی رہتے ہیں حتی کہ وہ پھر سزدے میں بھی چلے جانے کے بعد بھی رکو میں رہتا آدمی تو یہ بھی یہ کسا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے شاید جائز نہیں اور امام کے ساتھ کرنا کسا ہے امام کے ساتھ یعنی امام کے بعد نہیں امام کے ساتھ فوراً امام جیسا اللہ اکبر ہے ان کے ساتھ یہ جائز ہے بلکل صحیح لگتا ہے امام کے ساتھ کر سکتے جیسا کہ ان کے تکبیر ہو جانے کے بعد ہونے کے بعد میں امام کے ساتھ بول رہا ہوں میں امام کے ساتھ بلکل صحیح لگتا ہے امام کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ امام کے پیچھے حدیث نبی علیہ و سلام اذا قبر امام فاقبرو اذا قالا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بعد میں اللہ اکبر کہو جب سمی اللہ اکبر کہے تو تم ربنا اللہ اکبر کہو